شبِ آشور ڈھلتی جا رہی ہے 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 دشت بلا خید کے قریضہ پا ابھی حسین نے قرما رہے تھے مجھ سے آ من کی طرح پیلا شہے شہین کا بھلے ہوئے تھے لب خوش قرآن پر دی جا یقا میں حلقہ خاتم کی شاکل جانی بے ماں ترینہ کنچہ سپت پائی لاش کے موں میں انگوٹھی ایک نظر آئی لاش کے موں میں یبا یا دشت بلا خید کے قریضہ پا یا جناب نے اشاد کیا بتائے ہاں یہ شاہزاد کے موں میں ہے کسیے پتا ہم نے کی کیا سنگی ایک سے ہوگا ہم نے کی کیا سنگی ایک سے ہوگا ہم نے کی کیا سنگی ایک سے ہوگا سانسے دی میں پاک جانا سکان فل یاس میں پانی میں پھیلا سکان فل یاس میں پانی میں پھیلا موسیقی 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 کہ دین میں کوئی قرائیت نہیں ہے اور ہم نے گمراہی سے ہدایت کو کا بیان کر دیا ہے جانے گمراہی کیا ہے ہدایت کیا ہے دونوں چیزوں کا ہم نے اعلان کر دیا ہے اب یہ تبارہ ایک ایار ہے کہ جس راستے پہنچا ہو اپنا دے اسے جمراہی اور ہدایت کے بیان کا ایک نام مجلس حسین اس مجلس سے ذکر امام حسین سے کربلا سے قیامت تک کے لیے جو درس ملا ہے ہمیں یا کائنات کو وہ یہی ملا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ کیا ہے اب قیامت تک حق باطل میں چھپ نہیں سکتا کیا ہے حق چھپ جائے واقعہ کربلا چھپ جائے واقعہ کربلا اور بلا سوچے سمجھے آجاتی ہے شاہد آپ نے اس کی طرف دیکھ کریں کہ آپ مجلسیں زیادہ ہوگئے ہیں ہے ہے یا نہیں ہے مگر کبھی آپ کی یہ سوچا ہے کہ یہ مجلسیں زیادہ کیوں ہوئیں اس میں آپ کا دخل ہے یا اس میں بھی کہیں منصوبِ الٰہی تو کار فرما نہیں ہے سلوات بجمہ اور محمد والا محمد اگر باد یہ آتی ہے ذہن میں کبچو دیجئے اس کے اوپر سوچی ہے فکر کیجئے کہ کل مجلسیں کم تھے لوگ جمع ہوتے تھے ساب آ جاتے تھے بیان ہوتا تھا اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر جگہ ہر آج بھی نہیں پہنچ پاتا ہے بہت کب افراد ہے جو ہر جگہ پہنچتے ہیں مگر ایسا کب ہے بڑھنا ہر آج بھی ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا اس کا زوائل پر یہ شکوا ہوتا ہے کہ مجلسیں بڑھ گئی ہیں کیا کریں کہاں تک پہنچیں ارے زیر میں یہ تو آ گیا کہ مجلسیں بڑھ گئی ہیں کبھی یہ بھی سوچا کہ گمراہی کی راستے بھی بڑھ گئے ہیں یہ قرآنی وعدہ ہے جتنا گمراہی کا راستہ بڑھے گا اتنا ہم ہدایت کا باب کھونتے جائیں گے سالوات بھرزیبر محمد وعالی محمد کربلا ہدایت کا مرکز ہے کبھی یہ نفس کو تکیئے کہ جو بڑھ گئی ہے یہ گمراہی بڑھی ہے تو ہدایت کا سامانی بڑھا ہے یہاں نہیں سمجھمایا یہاں سے لے لو یہاں نہیں سمجھمایا یہاں سے لے لو یہاں نہیں سمجھمایا یہاں سے سمجھ لو ہم راستے بتائے دے رہے ہیں اب تمہارا اختیار ہے جہاں سے جتنی چاہو ہدایت حاصل کرلو سالوات بھیجے بار محمد وعالی محمد ہن تذکروں کے بڑھنے میں یا گھٹنے میں یا جتنا بھی بڑھ جائے کبھی یہ نہ سوچیے کہ اس میں ہمارا کردار کار فرما ہے یہ حسینی کارنامہ ہے اس میں خدا جتنا چاہ رہا ہے اس کے عدوار سے اس کو نمائع کر رہا ہے جبکہ ہر دور کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ اس ذکر پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی ہیں جگہ جگہ پر آج آپ تاریخِ عالم اٹھا کے دیکھ لیں صرف آپ اپنا ملک میں دیکھیں پورے دنیا کے عالم کی فضا دیکھ لیں کہاں کس کس انداز سے رکاوٹ بن رہی ہے مگر کیا ان رکاوٹوں کے بعد ذکرِ حسین رک گیا یادِ کربلا رک گئی نہ کل رکی تھی نہ آج رکی وہ سکرِ حسین جو کل ابنِ زیاد اور جزید کے دربار سے شروع ہوا تھا وہ آج تک اسی شان سے باقی ہے ہم مٹ جائیں گے مگر یہ یادگار باقی رہے گی ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ نہ ملتے ہم اپنے کو کربلا والوں سے ملحق کر دیں چاہے ایک کاش کہتے کریں یہ ہدایت کا ذریعہ ہے آپ کا زیادہ وقت میں ہوں گا کیونکہ وہ تاریخ عرشب ہے جو جب کربلا میں آئی ہے یہ عجیب تاریخ تھی عجیب اور جو آئے گی وہ عجیب تاریخ ہے دیکھئے ایک چیز کا خیال رکھی ہے گیا یہ ازاداری کیجئے ذکر حسین کیجئے مگر اس انداز سے کہجئے کہ کوئی آپ کے اوپر احملی نہ اٹھانے آپ کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قوم ایسی ہے یہ ذکر ایسا دس روز مجلسوں میں شرکت کا نتیجہ یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو حسین چاہتے ہیں ہم وہ عمل کریں جو دین چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے اور ہمارے عمل سے ایسا نہ ہو دین پر آگلی اٹھے مدھا پانگلی اٹھے قوم پانگلی اٹھے حسینیوں پانگلی اٹھے اس سے حسین چاہتے ہیں ازاداری جذبات کا نام نہیں ہے احساسات کا نام حسینیوں پانگلی اٹھے حسینیوں پانگلی اٹھے حسینیوں پانگلی اٹھے احساس کر کے اول کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں احساس کے ساتھ مکھو جذبات کے دھارے میں نہ وہو جذبات کے دھارے کو دین نہیں کہتے ہیں احساس بیدار ہو جائے تو یہ دین ہے اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہی کارنامہ انجام دیا تھا کہ قیامت تک سے سونے والے ذہنوں کو بیدار کر دیا اور ایسا بیدار کر دیا کہ ضعیف ظالم کو آنکھیں دکھانے لگا جو ظالم ضعیف کے اوپر ظلم کرتا تھا آج ظلم کرنے سے ڈرنے لگا یہ جذبہ کے احساس کس نے دیا ہے یہ امام حسین اب کربلا کا عطیہ ہے ان کا تفاہ ہے ان کا عطیہ ہوا سرمایہ ہے اسے ہمیں محفوظ رکھنا پڑے گا پرانے تو یہ تاریخ گزر رہی ہے بڑی قیامت کی تاریخ تھی عزیز اور اس تاریخ کا ہمارا ہر نوزوار سوچے ہمارا ہر بچہ سوچے سرعی ادوار سے اپنے دل میں جھاک کر دیکھیں کہ ہم نے کربلا سے کتنا درس لیا ہے ہم نے کربلا کو کتنا سمجھا ہم نے کربلا کے فکر میں اپنے کو کتنا ڈھالا ہے ہمارے ذینوں فکروں دلوں دماد میں کتنی تبدیلی آئی ہے ان مجلسوں میں شرکت سے اگر تبدیلی محسوس ہو جائے تو آپ سمجھ چاہیے کہ آپ واقعے امام حسائر کا ذکر سننے جا رہے تھے کہ کیونکہ امام حسائر کا تذکرہ وہ ہے کہ ظالمین منقلیب ہو گئے ستمگر منقلیب ہو گئے انہیں کی چاہنے والا نہ منقلیب ہو تو ممکن نہیں ہے متوجہ ہو اور ممکن نہ ہو تو آج کے قیامت کی تاریخ انہیں آج جو تاریخ خزری ہے عشرِ نو محرم سے پہلے تک کہ سرِ ساتھ کی فکر یہ تھی کہ ہم پتلِ حسائر سے بھی بچ جائے اور رہے کہ حکومت بھی نہ جانے پہلے اسی فکر نے آج تک امام حسائر سے گفتگو جاری رکھا اور پسرِ ساتھ نے ابنِ زیاد کو نامہ بھی لکھا تو اس میں یہی لکھا کہ گفتگو ہو رہی ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ بغیر جنگ کے بغیر جہاد کے بغیر خون ریزی کے کام ختم ہو جائے گا یہ نامہ جب ابنِ زیاد کے پاس پہنچا ہے تو ابنِ زیاد نے بھی سوچا کہ بات بہت اچھی ہے مگر وہاں بغل میں بیٹھا ہوا جو شب تھا اس نے کہا پسرِ ساتھ کو تم نے کس لیے بھیجا ہے امامِ حسائر سے دوستی کے لیے بھیجا ہے یہ امامِ حسائر سے دوستی کرنا چاہتا ہے یہ مسئل نہیں ہے تب ابنِ زیاد نے خط لکھا ہے اور شم کے حوالے کیا اور آشرِ نو محرم کو شم ابنِ زیاد کا حق نامہ لے کے پسرِ ساتھ کے پاس کرولہ پہنچا ہے اور جب کرولہ میں پہنچا ہے اس نے پسرِ ساتھ کو نامہ دیا پسرِ ساتھ میں جو نامہ پڑھا ہے اسے اندازہ ہو گیا اس نے بھوم کو شم سے کہا کیا تم اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے ابنِ زیاد کی دربار میں جب یہ نامہ پہنچا ہے کیونکہ اس نے نامے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا تم نے اس کو ورگلایا کہا نامے میں کیا تھا جیسے ہی یہ نامہ ہمارا پہنچے فوراں جنگ کا آغاز کر دیا جائے ابھی تک عرب کی جنگ جتنی بھی ہوئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ جنگیں صبحوں سے شروع ہوئی ہیں شام کو رکھ جاتی تھی یہ واحد جنگ کربلا کی ہے کہ عشر کے بعد اعلان ہو رہا ہے اور جب نامہ ملا ہے تو پیسنے ساتھ میں ہو پہ دے دیا لشکنیوں تو سب جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ جب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شام میں یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ حسائل سے اور پوچھ لو ہو سکتا ہے بیعت کے لیے تیار ہو جائے تو پیسنے ساتھ نے آجاب جھولہ کہا ہے تم نہیں یادتے حسائل کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ڈھڑک رہا ہے یعنی نہ ان کے باپ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسائل کریں یہ اور اسی چیز کو حسائل نے بھی مدینہ میں واضح کیا ہے کہ ہمارے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے یہ ایک فقرہ نہیں ہے امام حسائل کا آدم سے لے کے امام حسائل تک کی سب کی لاج رکھی ہے حسائل نے اس ایک فقرے میں کہ ہمارے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہنا یہ چاہے رہتے ہیں امام حسائل اس فقرے میں کہ اگر آدم نے شیطان کی بیعت کی ہوتی پُرا سلسلہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے یہ مگر پیشن نظر رہے اور اسی لیے امام حسائل باہر شخصیت ہے معصومین کی بز میں جنہیں آدم سے لے کے خاتم تک کا وارث کہا گیا ہے پرنا معصومین کی چودہ شخصیتیں ہیں کسی کو اس انداز سے وارث نہیں کرار دیا گیا ہے مگر باہر جوام حسائل ہے جو سب کے وارث ہے تو انہوں نے بھی وہ فکرہ کہا ہے کہ صرف اپنے کو نہیں بچایا ہے جتنے گزر چکے تھے جتنے آنے والے ہیں سب کی حفاظت کی ہے ہم جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور یہی نہیں کہ سلسلیں اس بطور طہارت ہی وہ بچایا ہو بلکہ اس فکرے سے امام حسائل نے یہ بھی کہنا چاہے جو افراد ہمارے ہم فکر بھی ہوں چاہے غیرے معصوم ہوں وہ اس کی بیعت نہیں کریں گے جس کا گواہ کربلا ہے مقتل اٹھا کے دیکھئے کہ سلسل کو پسروں صاحب نے کیا جواب دیا ہے اس کے آگے گفتروں کی ہے اس نے تو بیعت کی بات کرتا ہے حسائل سے ارے حسائل کا کوئی چھوٹا بچہ بھی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے اپنی جات پربان کر دے گا سروتن میں جدائی گوارہ کر لے گا مگر بیعت نہیں کرے گا کہاں لادی کھڑا کیا تھے مامِ حسائل میں لہٰذا جنگ کا اعلان کر دو تا بھلے جنگ بچ گیا حقیات آج کے سامنے ہے کہ جنابِ عباس میں آگے بڑھ کے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے خوش سے جائے گا پوچھا تھا نہیں ایدھائر جب اعلان ہوا ہے تا بھلے جنگ بچا ہے تو جتنے کربالہ میں امامِ حسین کے ساتھ تھے سب جنگ کے لیے ایک ساتھ تیار ہو گئے امامِ حسین میں یہ قیفیت دیکھی اور زینب کے خیمے میں داخل ہوا سر فکائے ہوئے زینب نے امامِ حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھا بھئیہ کیا بات ہے تا اعلانِ جنگ ہو گیا ہے تا پھر تا ہمیں ایک راج کی محلت چاہتے ہیں کہا رہ بھیج دیجئے کسی کو کہا جس کو بھیجے رہنا سب آمادہِ جنگ ہیں کہا عباس کو بھیج دیجئے جنابِ عباس کو بھیجا علی اکمر کے ساتھ بھیجا اور جنابِ عباس کناس نے جو گفتروق کی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ جو جواب دیا گیا ہے میں اس ممبر سے صرف سوچ کے دل تڑپ جاتا ہے کہ اس کناس کی یہ لوگ تھے کہ نوازِ رسول تو کیا کہ گئی تھے مگر ایک اثر ہوا پکتہِ غام کا پہنچتے ہیں کہ پسرِ ساتھ کے لشکر میں دو گروہ ہو گئے کچھ نہ مطالبہ کیا کہ ہاں ایک رات کی محلت دے دی جائے کچھ یہ تھا کہ نہیں جنگ ہو جائے مگر مگر ایک رات کی محلت دے دی جائے یہ گروہ ہاں بھی ہوا پسرِ ساتھ کو ایک رات کی محلت دینا پڑی کس کے لئے عبادت کے لئے ہے یہ عبادت کے لئے کیوں مان رہی تھے یعنی جنگ سے پہلے امامِ حسین یہ واضح کرنا چاہے رہے تھے کالسا گروہ کیسا ہے اس پر نظر رہے ایک ایک چیز سوچئے تب کربلا سمجھ جائے ماسوک کا ایک نام ہے معمولی چیز نہیں ہے کربلا احساس کرنے کے نام ہے بتانے کا نام نہیں ہے اب ایک رات کے محلت مل گئی کیا ہوا کیسی عبادت ہوئی مختلف حنزات کی عبادت ہوئی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلح مش کیا اللہ ہو اللہ ہو نہیں اپنے عمل سے امامِ حسین نے اور شہدائی کربلا میں پوری شبِ آشون یہ بتایا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اب ہر عمل پر نظر رکھئے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ عبادت کیا ہے ہدایت کیا ہے اور اتنے سب کے باوجود عزیزوں ایک فقرہ آؤ کہتے ہیں تو بات آگے بڑھاؤ کہ اتنا لشکر مونے کے بعد بھی امامِ حسین کے خیمے میں سکون نظر آتا ہے اور ادھر استراب نظر آتا ہے اور ہی سوچا کیسا استناب ہے کیسی پریشانی ہے بڑے بڑے بہادروں کسی فقر یہ تھے کہ عباد سے کیسے لڑیں گے اگر آگے اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ قوتوں کو امامِ حسین نے کیوں تقسیم کر دیا تھا منہ اس دور پر یہ چار قیلتیں جو غیر معصوم تھیں محمدِ حنفیہ عبداللہ ابن جعفار جنابِ مسلم جنابِ عباد اور جب آپ تاریخ دیکھائیں کہ یہ ملے گا ایسا نہیں ہے کہ محمدِ حنفیہ ساتھ چلنا نہیں چاہیتے تھے ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ ساتھ آنا نہیں چاہیتے تھے مگر مسئلہ وہی تھا کہ محلرِ شہادت کے نام نہیں تھا محمدِ حنفیہ کو وسیعت کے ذریعے روکا عبداللہ کو نگرہ کے حیثیت سے روکا اور اس میں ایک فقرہ اور ملتا ہے جب بہت اشرار کیا ہے عبداللہ نے کہ امامِ حسین نے یہ کہا ہے کہ آپ مدینہ میں رہے اگر کوئی ہمیں تلاش کرتا ہوا آئے جائے تو بتائے گا کورٹ یہ حسین کہا ہے یہ کام آپ کو انجام دینا ہے جب امامِ حسین نے یہ کہا ہے تو عبداللہ رونے لگے اور روکے کہتے ہیں اے بھائیہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جب کوئی آپ کی سنانی نے یہ آئے تو سنے گا کال بدینے میں مہرحال یہ قوتیں ایشی تھی اور اس کے بعد باقی قوت امامِ حسین کی امامِ حسین کی امامِ زمین اللہ الدین کی اگر یہ کربلا میں اکٹھا ہو جاتی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ حسین سے لڑنے کو سوچتے ہیں سوچ نہیں سوچتے ہیں اور جہاں ایک آپ بحث ہو اب پورا لشک اللہ رض رہا ہو تو جب ساری قوتیں مشتبہ ہوتیں اور یہاں ہی چند جنابِ مسلم بھی بھی ملکا مسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں مگر یہ حکمِ امام تھا کہ یہ خوف اچانک ہے اب پورا ساری تفصیلیں بتائیں دیکھئے کا کتابوں مل جائے جو بقات میں یہ کیا کیا ہوا ہے میں سب کے باوجود خیامِ حسین میں سکون ہے عبادتِ الٰہی ہے ہم نہیں کہہ رہے دشمن کر رہا ہے تسبیح و تحبیر کی آواز ہے ایسی بلد ہو رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے مکھیوں کے بھنبلاہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ یہ سوچئے یہ آسرِ نوحرم کے بعد جب یہ سورج جھلنا شروع ہوا ہے تو کیا قیفیت نہیں ہوتی ہے آپ آئے ہیں اس بنان ہے ہم کل رہیں گے یا جو بھی ہے اسے یقین ہے ہم کل رہیں گے ہے مگر تربالہ بھی کیا تھا آسرِ نوحرم کے بعد جو تھا اسے یقین تھا کہ کل ہمیں مرنا ہے کل ہمارے سروتر میں جدائی ہونا ہے کل لڑائی ہونا ہے کل قطعہ میں جانا ہے مگر اس یقین کے ساتھ بھی اتنے اجمنان سے عبادتِ الہی معمولی چیز نہیں ہے اب اگر آپ دیکھیں مناظر کیا کیا ہوئے ہیں کہ ظاہری مناظر تو دو چار نقل ہے کہ کیا ہوئے ہیں پہلا منظر نامت یہی ہے کہ امامِ حسائد نے اپنے اصحاب کو بنی حاشم کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد یہ بتایا کہ یہ ہمارے خون کی پیاسے ہیں تم لوگوں سے ان کا کوئی رب نہیں ہے ایسا ہے کہ تم لو ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں یہ فکرہ کہا ہے نہیں کہا اور جب دیکھا کہ کوئی نہ اٹھا ایک برتبہ امامِ حسین کہا اگر تمہیں تنہا جانے میں شرم آ رہی ہو تو تم اٹھو اور بنی حاشم کی ایک ایک فرد کو پکڑو اور ساتھ رو لے کے چلے جاؤ تاکہ سرمدے بھی نہ ہو ہم جنت کے زامین ہیں ہم شفاعت کے زامین ہیں خدا کی بارگاہ میں ہوں تم جا سکتے ہیں مگر اس کے بعد بھی جاہنے والوں نے کیا کہا آقا اب ہمارے سب کا حصے زیادہ انتہار نہ لیں ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ بھوک ہوتے ہیں ہم اپنے سر و تار میں خود جدائی کر سکتے ہیں مگر آپ کو ان دشمت کے درگے میں ترہاں چھوڑ کے چلے جائے یہ ممکن نہیں ہے تاب امام حسین نے محضر شہادت پڑھنا شکر کیا ہے کون کون کل شہید ہوگا کس کا کس کا تاب محضر شہادت میں ہے پڑھنا شکر کیا سب کا مقام جنلت میں دکھایا ہے اور پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ آپ نے بند کر دیا دفتر نا اب یادرانِ حسن کھڑا ہوگی قاسم نے آواز دی چچا کیا محضر شہادت میں ہمارا نام نہیں ہے بچپن میں یتیمی کربلا میں شہادت نصیب نہیں ہے امام حسین نے کچھ کہا نہیں صرف ایک ہو رہا بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدین کیسے ہیں جیسے ہی قاسم یہ سنا ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں چچا ہمارے نزدین موت شہے سے زیادہ شیری ہیں یہ سننا تھا کہ مرتبہ حسین نے آواز دی بیٹا قاسم محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے تمہارے بھئیہ اسغر کا نام بھی ہے قاسم نے جب اسغر کا نام سنا ہے کہہ رہا تھا ہاشمی سے تڑپ گئے اے آقا کیا دشمان آدھا خیمے میں آ جائے یہ یعنی خیمے میں آنے کے تصور سے قاسم بے شہر ہو گئے حسین نے آواز دی بھی نہیں خیمے میں نہیں جائیں گے ہم ان کو میدان میں لے کے جائیں گے میں آواز دوں کہ قاسم تم نے سنا تھا کہ اسغر جائیں گے خیمے کی اسیدی کا معاملہ نہیں سنا تھا تڑپ گئے تصور سے مگر سیدے سجاد نے کیسے سابق کیا ہم نہیں بتا سکتے کیسے دیکھا زینب بے رہدہ ہے کیا گزر گئی سیدے سجاد پا میں نہیں بتا سکتا اب قاسم مطمئن ہو گئی جب محضر سہادت تمام ہو گیا جب محضر سہادت تمام ہو گیا ہے سب عبادتوں میں بسکول ہو گئے جیسا پڑھا جاتا ہے تمام میندیاں اپنے بچوں کو تیار کرنے لگیں سوارنے لگیں کربلا کی ماں کی فکر عجب تھی برنا فطرتیں مانتا یہ ہے کہ بچے کی صحت اور سلامتی کے دعا دیں مگر کربلا کی ماں تھی جو شہادت کی تمنہ کر رہی تھی کہ کل تمہیں حسین پر اپنی قربانی دینا ہے ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو حسین کے ایک زخم آ جائے سب امام حسین کے نگاہوں کے سامنے تھا اور امام حسین بہت مستری تھے اثر نو محرم کی پار مسلسل امام حسین خیمے کے سامنے آتے تھے خیمے کے پیچھے جاتے تھے اب پوری تفصیل ہے کیوں جاتے تھے اس لیے کہ امام حسین نے پھر خندق کھتوایا ہے تین طرح اور اس میں آگ رشد کر گئی ہے کہ اگر ظالم حملہ کرے تو چاروں طرف سے حملہ نہ ہو پائے ایک طرف سے ورنہ صبحِ آشمو جو پہلا حملہ ہوئی تھا تو ظالمین کی فکر یہی تھے کہ ہم پہلے ہی حملے میں خواہم ختم کر دیں گے لیکن منصوبہ چاروں طرف سے تھا جو ناکاب ہو گئے اب ایک طرف سے ایسے قبائے کھڑے تھے تو قابیاب نہیں ہو سکتا اس کا منظر آپ کے سامنے ہے اسے نہیں پہلنا امام حسین خیموں میں گئے اصحاب کے پاس گئے خیمے میں گئے بیوڈیوں سے ملے ہر ایک کا منظر دیکھا اور دیکھتے دیکھتے مطبع امام حسین شب کی تاریخی میں اپنے خیمے سے نکلے ہیں اور مقتل کی طرف چلے اب جو مقتل کی طرف چلے ہیں تو کچھ دور جانے کے بعد امام حسین کو احساس ہوا ہے کہ کچھ پیچھے آ رہا ہے کھوم کے دیکھا منحال تم آ رہے ہو منحال نے کہا آقا واپس نہ کیجئے کہ کیوں آ رہے ہو کہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ تنہا مقتل میں جا رہے ہیں ہمیں ڈڑ تھا کہ تنہا دیکھ کے کہیں دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کرتے ہیں بھلایا پاس جب منحال پہنچے ہیں لیکن امام حسین نے ایک فکرہ کہا منحال اس تاریخی میں چلے جاؤں کوئی نہیں جانے گا کہ تم کہاں چلے جاؤں کہ مرتباب منحال نے کہا موضا اب اس سے زیادہ امتحان نہ دیجئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے اور چلے جائیں کہا اچھا آؤ ہمارے سوال ہم مقتل ملے کہ منحال تو چلے ہیں امام حسین تو جگہ جگہ امام حسین شکر ہے منحال یہ جگہ پہچانتے ہو کہاں نہیں آقا کہا یہاں میرے بچپن کا سانتھی حبیب قطع کیا جائے گا آگے بڑے یہاں برکین بارے جائیں گے آگے بڑے نہ یہ بارا جائے گا نہ یہ شہید ہوگا یہاں تک کہ منحاشر کے اس پہ آئے کہا یہ جگہ پہچان رہے ہو کہاں نہیں کہا یہاں میرے بھائیہ حسین کی یادگار کاسب زندہ پہمال ہو جائے گا آگے بڑے کہا منحال یہ جگہ پہچانتے ہو کہاں نہیں کہا یہاں میرا جوال لال اکبر اس کے سینے پہ بڑچی کا پھل لگے گا آگے بڑے اور آواز میں منحال اس جگہ پہچان رہے ہو کہا نہیں آقا کہا یہاں میرے بھائیہ باس کا بازو کلم ہوگا آگے بڑے کہا یہاں ہمارے بھائی باس کا دوسرا بازو کلم ہوگا اور آگے بڑے کہا منحال یہ وہ جگہ ہے میرا بھائیہ پشت فرس سے زمین پر آئے گا عزیزوں یہ سننا تھا منحال تڑپ کے پوچھتے ہیں آقا کہ اب باس بھی مارے جائیں گے کتنا یقین تھا عزیزوں کہ اب باس بھی شہید کیے جائیں گے وہ چند کہا منحال کل سکتے ہو شہاد اکلیش کریں پھر ایک مرتبہ حسائد آگے بڑھے نشیب کی طرف آئے نشیب پر رکھیا نشیب میں پہنچئے اب امام حسین آواز دے رہے منحال جواب نہیں دے رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دیا ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دیا منحال تمہیں تمہارے وقت کا امام بولا رہا ہے تم آواز کیوں نہیں دیتے ہیں کہا آقا معاف کیجئے گا یہاں جب سے آیا ہو کسی ماں کے رونے کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے اس کا جوال لال مارا گیا ہو حسین طرف کے منحال نہیں پہچانا ارے یہ میری جگہ ہے جائے میری ماں میرا ماتب کر رہی ہے یا مدینے سے آئی ہے ہمارا ماتب کر رہی ہے بھلتے امام حسین امام حسین خیام حسین جن کے پاس پہنچی ہے اب جب خیام حسین جن کے پاس پہنچی ہے تو جناب زینب کے خیمے میں امام حسین داخل ہے اور جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئی ہے جناب زینب نے ایک سوال دیا حیاء اپنے ساتھیوں کو آزوال لیا ہے سوال سن لیا سوچا آپ نے یا نہیں سوچا یہ زینب کیوں پوچھ رہی ہے ارے زینب کی نگاہ میں اصحابِ رسول بھی ہیں اصحابِ علی بھی ہیں اصحابِ حسن بھی ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ فقرہ امام حسین سے زینب نے پوچھا ہے منحال نے سن لیا اصحابِ معافہ کو آواز دے جلدی خیموں سے نکلو یہ خیمے میں رہنے کا وقت نہیں ہے سب سمجھے ظالم نے حملہ کر دیا ہے آگے بڑے کیا ہوا کہا نہیں حملہ نہیں ہوا ہے علی کی بیٹی کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے سب اصحابِ معافہ چل پڑے بنی ہاسیل میں نکل پڑے اصحابِ معافہ نے کہا آپ سنا دلم نہیں ہے ہم لوگوں کا کام ہے صرف آئے اوٹھے میں جنابِ فینب کے سامنے کھڑے ہو جئے امامِ حسین تو آواز دی امامِ حسین نکلے ہو کیا بات ہے ہم لوگ جو آئے ہو سامنے بتایا کہ منحل یہ کہا ہے کہ شہزادی کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے ہم اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے کہ کیا پیغام ہے کہ جا کے شہزادی سے کہیں بھیجئے غلاب حاضر ہے اگر حکم ہو تب ہی ہم اپنی تلواروں سے اپنا گلہ کار سکتے ہیں مگر آپ کے بھائی کو چھوڑ کے جانے ہی سکتے ہیں شہزادی جو جنابِ زینب کو ڈھارس ہوئی ہے اور یہی وہ موقع تھا جب امامِ حسین نے کہا ہے بہن زینب ہمیں جیسے اصحاب ملے کسی کو نہیں ملے اور نہ ملیں گے کیسے تھے کہ امامِ حسین جانے ہمارے فہم اور ادراک سے بالا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اصحابِ حسین کیا ہے اب اصحاب اپنے کمرے میں چلے گئے خیمے میں امامِ حسین جنابِ زینب کے خیمے میں کچھ دے رہے اس کے بعد پھر خیمے کو ہاتھ میں جائزہ لیا اسی سمج کا واقعہ ہے کہ جنابِ عباس تلوار پر سہیکل کر رہے تھے امامِ حسین نے تلوار دیا دیکھا کہا عباس بڑے اچھے سہیکل دیا مگر اس کے بعد ہوا کیا تلوار کو توڑ دے ہم توڑ کے کہا عباس کل تلوار نہیں جانا حزیزوں اب میں کیا بتاؤں بہرحال بہرحال آشور کا دن آیا سب نے شہادتیں پیش تھی اور جب تک سب زندہ تھے ایک فرد گیا صاحبِ حسین کہ زندہ تھے حسین نہیں بنی حاسد کا کوئی فرد زخمی نہیں ہونے پایا مگر ایک وقت وہ بھی آیا ہے مقتل کہتا ہے بہا بھی کہتا ہے یہ کہو تنہا امامِ حسین زلجنہ کی کوشت پر بیٹھے ہوئے نعرے استغاثہ بلند کر رہے تھے اور کوئی آواز دینے والا نہ تھا لبیت کہنے والا نہیں تھا راوے نے دیکھا ایک مسلوم شخص جسو تیروں سے چھلنی ہے خون اتنا بہت چکا ہے کہ نیچے زمین رنگین ہو چکی ہے اس کے سمج میں ہی آیا کہ اتنا مظلوم شخص جو ہے سوائے ولی خدا کی کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اتنا ظلم برداشت کر سکتے ہیں آگے وڑھا امامِ حسین کو سلام کیا امامِ حسین نے سر اٹھا کے جوابِ سلام دیا اس کے عادت کہا بھائی لگتا ہے کہ تو مسافر ہے کہا ہاں اسی وجہ سے سلام کر رہا ہے ورنہ یہ قوم تو ہمیں سلام کے لائے بھی نہیں سبستی اس نے کہا ہاں ہمیں آج کی مجلومیت کا منظر دیکھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ ولی خدا ہے لہٰذا ہماری کچھ حاجتیں ہیں اس لیے آ گیا کہ آپ دعا کر دیں خدا قبول کر لیں کہ کیا حاجت ہے کہ میں نجب جا رہا ہوں مولا کی زیارت نصیب ہو کہ دوسری دعا کیا ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت نصیب ہو کہ تیسری دعا کیا ہے کہ اپنی ایک لڑکی گھر پر چھوڑ کے آیا ہو دعا کر دیں اس کے بار سے سمجدوش ہو جائے عزیزوں جب لڑکی کا تذکرہ اس نے کیا ہے حسین کو اپنی سغرہ یاد آئے اور اس کے بعد ہاتھ بلند کیا امام حسین نے معبود تو اس کے حق میں وہ کرنا جو اس کے لئے بہتر ہو جب اس نے یہ سن لیا ایک مرتبہ نجب کا راستہ پکڑا چند قدم چلا تھا کہ میں نے حسین نے آواز دیں بھائی ذرا ٹھیڑ جا کہ کیا ہوا کہ جب اپنے مولا انہ جب میں علی کی زیارت کرنا تو ہمیں جس حال میں دیکھ چلا ہے ان سے بتا دینا اب جو امام حسین کا لہجہ صرف طلب گیا ہو آپ کون ہے آپ کا لہجہ تو بنی حاشب کا لگتا ہے ایک مرتبہ حسین نے سر جھکایا اور اپنے محمد علی المصطفی میں مصطفی کا فرزند ہو میں آلی کا لگتے جگر ہو میں فاتبہ کے دل کا ٹکڑا ہو ارے بھائیں حسین مظلوم ہو جس کے زیارت کو تو مدینے جہارت موسیقی 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 شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے 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 علی کی لادلی گبرا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے زمین چھپ ہے فلت سے ماں ہوا ہے دلِ زینہ پریشاں ہو رہا ہے زمین چھپ ہے فلت سے ماں ہوا ہے دلِ زینہ پریشاں ہو رہا ہے دلِ زینہ پریشاں ہو رہا ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے فیضا کی عزت میں زہرا کا چامن ہے حسینی تا فلا تشنا دہن ہے فیضا کی زدب زہرا کا چامن ہے حسینی تا فلا تشنا دہن ہے لہو چشمِ فلک برسا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے جی درد کو نظر آتا ہے لشکر عجب پرحول ہے سہرا کا منظر جی درد کو نظر آتا ہے لشکر عجب پرحول ہے سہرا کا منظر یزیدی فوج سندی آ رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا 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 رہی ہے کبھی آنوں محمد کو بلا کر کبھی سینے سے اکبر کو لگا کر کبھی آنوں محمد کو بلا کر کبھی سینے سے اکبر کو لگا کر شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شہِ والا کو خیمے میں بلا کر بہن کہنے لگی آزو با کر شہِ والا کو خیمے میں بلا کر بہن کہنے لگی آزو با کر ہمیں سورت اجل دکھلا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے رسولِ پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلوں میں بٹا کر رسولِ پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلوں میں بٹا کر رسولِ پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلوں میں بٹا کر رسولِ پاک کی مسند بچھا کر سورت اجل دکھا کر سکونِ قلب زینب پا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے کبھی سو تھی ہسینے پر سکینہ کبھی روتی ہے گھٹ گھٹ کر سکینہ کبھی سو تھی ہسینے پر سکینہ کبھی روتی ہے گھٹ گھٹ کر سکینہ کبھی بابا سے کچھ بتلا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا 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 رہی ہے کرے کیا شاہ کی ہم شیر آخر بچی ہے کون سے تدبیر آخر کرے کیا شاہ کی ہم شیر آخر بچی ہے کون سے تدبیر آخر کلِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے خموشی دست میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج کبرائی ہوئی ہے خموشی دست میں چھائی ہوئی ہے سکینہ آج کبرائی ہوئی ہے خموشی دست میں چھائی ہوئی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے شبِ آشور ڈلتی جا رہی ہے کبھی گہوارے اسگر جھلا کر کبھی گہوارے اسگر جھلا کر اسگر جھلا کر کبھی گہوارے اسگر جھلا کر جولا کر قبید و دین میں لائی کو اٹھا کر سکینہ خود کو یوں پہلا رہی ہے شب اعاصل مکتے گھران سمان سمان شب اعاصل مکتے گھران سمان سمان کلم خرشید تعلق تا رہے گا غم شبیر کا دریہ بہے گا کلم خرشید تعلق تا رہے گا کلم شبیر کا دریہ مرے گا گوہر فکر رضا پر سا رہی ہے شب اعاصل تعلق تا 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 رہی ہے تعلق تا رہی ہے شب اعاصل تعلق تا رہی ہے شب اعاصل آباس 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 بنت زہرا نے رن میں پکارا 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 ہم ہے پردیس میں بے سہارا ہم ہے پردیس میں بے سہارا ہم ہے پردیس میں بے سہارا آباس 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 جس کے گھر سے یہ پردہ چلاتا جس کے گھر سے یہ پردہ چلاتا رن میں کن بابا ہی پیری دا ہے رن میں کن بابا ہی پیری دا ہے رن میں کن بابا ہی پیری دا ہے آباس 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 ہر طرف ظلم کی آدیاں ہے ہر طرف ظلم کی آدیاں ہے ہر طرف ظلم کی آدیاں ہے آلِ احمد پریشاہ دیکھو آلِ احمد پریشاہ دیکھو آلِ احمد پریشاہ دیکھو موسیقی 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 موسیقی